چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی فوج کی زیرے نگرانی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں فوج سیکیورٹی پرنٹنگ پریس اور پرنٹنگ کارپوریشن اور پوسٹل فانگڈیشن پرنٹنگ پریس پر تائینات ہوگی بیلٹ پیپرز کی ترسیل بھی فوج کی زیرے نگرانی کی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ اہم فیصلہ ہوا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی فوج کی زیرے نگرانی کروائی جائے فوج سیکیورٹی پر پرنٹنگ پریس پر اور پرنٹنگ کارپوریشن اور پوسٹل فاؤنڈیشن پرنٹنگ پریس پر تائینات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپرز کی ترسیل بھی فوج کی زیرے نگرانی کروائی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت ہونے والے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانیں گے زیشان بھٹی سے زیشان آگاہ کیجئے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے جو بالکل دیکھئے چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت آئینہ آمدہ آباد کی سیکیورٹی کی حوالے سے عام ترین اجلاس ابھی جاری ہے جس میں سیکسٹری دفاع سیکٹری داخلہ سمید الیکشن کمیشنر کے عالی حکام اور سبائی کمیشنرز آئی جیس بھی شریک ہیں اور اجلاس میں جو فیصلہ کیے جارہے ہیں اس میں سب کا فیصلہ جو ابھی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی جو ہے وہ فوج کی زیرے نگرانی کرائے جائے گی اور نہ صرف بیلٹ پیپرز کی چھپائی بلکہ جو بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل ہوگا پرنٹنگ پیپرز کارپوریشنز تین ہیں جس سے بیلٹ پیپرز چھپائے جائیں گے وہاں سے لے کے پولنگ سٹیشنز تک ریٹرننگ افسران کے حوالے کرنے تک فوج جو ہے وہ بیلٹ پیپرز میں زیرے نگرانی اس کے ہوگی جبکہ الیکشن کمیشن نے سیکٹری دفاع کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ عام انتہابات کے لئے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کیا جا رہا ہے حسنی فیصلہ کیا جائے گا یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں جو جلسے جلوس ہونے اور جو حساس پولنگ سٹیشنز کے حاصل طور پر ان پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے اور ابھی الیکشن کمیشن نے چیز سیکٹریز اور صوبائی حکومتوں سے حساس پولنگ سٹیشنز جتنے ہیں ان کی بھی تفصیلات طلب کر لیے تاکہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جتنے حساس پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے جائیں